الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ امعباد جی دیکھیں پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کے نام سے پراپرٹی لینے میں کیا نقصانات بن سکتے ہیں وراستی مسئلے میں یا زندگی میں نقصانات ہو سکتے ہیں بیٹے کے نام لے لی بیٹی کے نام لے لی بیوی کے نام لے لی یا بیوی نے شور کے نام لے لی تو مسئلے بن سکتے ہیں یا کوئی بیٹوں نے باپ کے نام کر دی ویسے براہ نام مالک خود ہیں تو قانونی طور پر سب بہن باہیوں میں جائے گی قانونی طور پر شریح طور پر چلیں اس ٹھیک ہے بیٹوں نے اپنے کمایا لیکن اگر ویسے آپ براہ نام باپ کے کر رہے ہیں تو باپ کس وراست پر بنیں گی تو جائے گی قانونی طور پر اور بہن باہی بھی آپ کے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جو اس میں شریک نہیں ہیں تو یہ سارے مسائل نام کرنے سے ہوتی ہیں جو مالک ہو وہی اپنے نام رکھے یہ صحیح شکل ہے اب ایک قسم میں ایک اور مسئلہ کا اگر باپ نے زندگی میں جادہ تقسیم کی کر دیا ہے اور بیٹی بیٹوں کو صحیح انصاف نہیں کیا تو زندگی میں جب کوئی اولاد کو چیز دے گا تو اثر تو یہی ہے سب کو دے حدیعہ کے طور پر پراپٹی کے طور پر مال کے طور پر جب بندہ دے رہا ہے اپنے بچوں میں تو سب کو دے انصاف ضروری ہے اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں جیسے ایک جیب خرچ ہوتا ہے تو دینا یہ ضرورت کے لئے حاصل ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ٹھیک ہے نا کھانے پینے کے لئے خرچ دے دیا رہن سینے کے لئے ضرورت کے تحت دے دیا تو یہ فرق ہو سکتا ہے نفقے کے طور پر اس میں کوئی کمی یہ زیادتی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دوسرے خرچیں ٹھیک ہے نا اگر کسی کے پر سور پر خرچہ آ رہا ہے اور دوسرے پر دوسرے پر ٹھیک ہے نا تو اس میں کم زیادہ یہ ہو سکتا ہے نفقے کے طور پر لیکن جب پرابرٹی مال حبہ حدیعہ کوئی کرے گا تو پھر اس میں انصاف کرنا پڑے گا بعض اوقات بڑا بچہ کالوجین سکول میں پڑھ رہتا ہے ضرورت کے حساب سے خرچ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے مثلا ہر ایک کو اس کی ضرورت کے لحاظ سے خرچ دینا یہ برابر کہلاتا ہے سمجھ لیں لیکن اگر حدیعہ گفت دینا ہو اس کی دو شکلیں ہیں دو شکلیں ہوتی ہیں لیکن کوئی بچہ جیسے کوئی کوئی پوزیشن آئی ہے اس پہ تو آپ اس کو گفت دے سکتے ہیں تو یہ برابر ہونا ضروری نہیں ہے اس کی ضرورت کے حساب سے آپ اس کو دے سکتے ہیں تو تو یہ اس میں مسئلہ ہے یہ ایک فرق ذہن میں رہنا چاہیے کسی کی ضرورتوں کے لحاظ سے ان میں مال خرچ کرنا کسی کے کم کسی کے زیادہ وہ اس میں فرق پڑ سکتا ہے لیکن جب باپ اپنی پراپٹی جائدہ تقسیم کرے گا مال تقسیم کرے گا پھر بیٹے اور بیٹی میں برابر برابر اور مام احمد بن حمل کے نزدیک بیٹی اور بیٹے کے درمیان وہی فرق کرے گا جو ترکے میں ہوتا ہے باپ اگر غلط کر کے چلا گیا تو اس ساری بیٹھ کر اس مسئلے کو صحیح کریں مام احمد بن حمل کے ہاں ایک رائے ہے کہ بیٹی بیٹے کے درمیان وہی فرق بر رکھا جا سکتا ہے جو ترکے میں ہوتا ہے یہ ان کی ایک اپنی رائے ہے لیکن بہتر یہی ہے جو نمان بن بشیر سے صحیح بخاری کی حدیث ملتی ہے اللہ کے نبی نے کہا اپنے اولاد میں صاف کرو برابری کرو نہیں تو یہ ظلم ہے تو اگر کسی نے ایسے نہیں کیا تو بچوں کو چاہیے کہ اپس میں بیٹھ کے وہ مسئلے کو سٹ کر لیں چاہیے بس زندگی کا مسئلہ ہے باب کی یا برستی مسئلہ ہے یہ نہیں کہ جیسے مرنے والے نے کر دیا یہ زندگی میں جیسے کسی نے بانڈ دیا یہ نہیں ہے کہ جس کا فیدہ ہے وہ اس کو سوچی نہ اور جس کا نقصان ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے اگر کسی نے غلط کر دیا جہارت کی بنا پر تقسیم صحیح نہیں کی تو وہ بیٹی بیٹوں کو چاہیے کہ اپس میں بیٹھ کے مسئلے کو صداریں سیدھا کریں یہ نہیں ہے کہ باب نے بس ایسے کر دیا باب کو باز کا پتہ نہیں ہوتا وہ کر دیتے ہیں بچوں کو صدارنا چاہیے مسئلے سب میں آپس میں تقسیم کریں اپنے حصوں کے ساتھ باب کی غلطی کی صداح بھی ہونی چاہیے یہ غلطی جندگی میں ہیں تو جندگی صداریں صدارنی چاہیے زندگی کے ساتھ بہتر شکل یہی ہے کسی ماہر بندے کو آپ لے کے آئیں وہ اس کا حل کریں یہ بھی بہتر شکل ہے تو یہ اس میں یہ اس میں مسئلہ ہے تو یہ اس کے معاملے ہیں زندگی میں مال اپنا تقسیم کرنا اس میں کوئی اور مسئلہ ہے جیسے ترقے کا مطلعہ کا کچھ حقوق بھی ہیں سب سے پہلے ترقہ کسی کہتے ہیں یہ ترقہ ہوتا چھوڑنا چھوڑا ہوا مال اس میں نقد بھی ہو سکتا ہے پراپٹی کوئی بھی شکل ہے کسی سے کرز لینا ہے وہ سارا اس میں آئے گا اور اس کی ترطیب یہی ہے کہ پہلے کفن دفن کرز بدوں کا کرز ہو سکتا ہے لائے کرز پھر اگر اس نے کسی وسیعت کی ہے کسی وارثوں غیر وارثوں پر وہ وسیعت نافذ ہوگی پھر اس کا مطلب یہ مال جو ہے نا تقسیم ہوگا وارثوں کے اوپر تو کرز بھی ہے کرز بندوں کا کرز ہوتا ہے اللہ کا کرز بندوں کا کرز کسی نے اس نے پیسے دینے ہے تو مییت کے مال سے پہلے پیسے دیے جائیں گے یہ نہیں کہ بندہ یہ کہہ دے کہ یہ تقسیم دیکھی نہ مرنے والے کا کرز ہی نہ دیکھے وہ تقسیم شروع کر دے جیسے بند مرنے والے دس لاکھ کسی کا دینا اور دس لاکھ کی وراست چھوڑی ہے تو یہ وراست نہیں ہے اس کی یہ کرز ہے آپ لوگوں کو کرز دیں وراست کوئی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کا کرز نہیں دیتے تو سمجھ لیں آپ کسی کا مال کھائیں گے یا باپ نے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا تو آپ وہ نکالینا یہ بھی ایک کرز ہے اور اللہ کا کرز کسی پہ زکاعت ہے حج فرض ہے نظر ہے منت ہے کفار ہے روزوں کا کفار ہے فدیہ ہے تو اس طرح کی چیزیں بھی برل وارثوں کو دیکھنی چاہیے تو وسیعت جو ہے وہ ون تھرڈ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے ون تھرڈ وہ کسی بیت المال یا کسی اللہ کے رستے میں دارس مجد میں ون تھرڈ تیسرا حصہ جیسے تیس لاکھ دس لاکھ دیکھ سکتا ہے اس سے زیادہ اگر اس نے کہہ بھی دیا تو شمار دس ون تھرڈی ہوگی کم کر لیں زیادہ بہتر ہے وارثوں کے لئے زیادہ چھوڑ کر جائے یہ زیادہ بہتر ہے پورا مال صدقہ نہیں کرنا چاہیے کہ بچے بعد میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھلائیں جیسے کسی نے موں بیلا بیٹا بھی اگر لی ہے نہ لے پالک تو اس پر بھی ون تھرڈی وسیعت ہو سکتی ہے کیونکہ وارث نہیں ہے اس پر وسیعت ہو سکتی تو یہ سارے اس میں مسئلے ہیں بھی اس میں یہی ہے جتنی آپ مراست میں تخیر کریں گے اتنے ہی اس میں مسائل پیدا ہوں گے صحیح صحیح ٹائم پہ کریں پھر اس طرقہ اپنے سرچکل میں نہیں رہتا باپ اور بیٹے کا جیسے مال مکس ہو جاتا ہے بعض کا تو پھر بہت سارے مسائل اور خرابی پیدا ہوتی ہیں آخر میں ہم یہی دیکھیں گے کہ جو بھی سنایا جو بھی سنایا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کمی پیشی اگر اس میں کوئی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں اس علم کو عام کرنے کے تفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ تفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو بھی چاہیئے علماء بھی کوئی چاہیئے اس پہ زیادہ زیادہ بات کریں تاگہ لوگوں کے پاس یہ علم ہو جب لوگوں کے پاس علم ہوگا تو پھر دار ہوگا خوف ہوگا اللہ کا اور لوگ جوار سے ہم کہے سے دیں گے تو اس میں ہم یہی کہیں گے یہ آخری ہے اس میں باقی کسی بھائی کا کوئی سوال ہو نمبر لکھا ہوتا ہے نیچے آپ کال کر سکتے ہیں فون پہ ورس اپ کر سکتے ہیں وائس کوئی بھی شکل تو یہ اس میں مسائل تھے جو آج کل پیش آ رہے ہیں وہ ہم نے اس کے بارے میں وضاحت کر دی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی تفیق تفرمائے